ایف اے ٹی اے فیشیا پیسیفک گروپ کی پاکستان کے لیے جائزہ ریپورٹ جاری پاکستان نے چالیس میں سے چھتیس نکات پر پیش رفت کی ریپورٹ کے مدنجرات کے مطابق پاکستان نے ایک نکات پر مکمل چھبیس نکات پر جذبی تعاون کیا نو نکات پر کم جبکہ چاہ نکات پر تعاون نہیں کیا گیا آزازی مارس روپنے کے لیے حکومت متحرک ڈاکٹر بابر ایوان سے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور کی ملاقات مولانا فضل رحمان کے خلاف قانونی چارہ جوئی پر احتفاق سپیکر اسد کیسر سے چیئرمند دفاع پاکستان کانسل مولانا حامد اللہ خکانی کی ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو اصد کیسر کہتے ہیں کسی بھی قسم کا سیاسی اندشار ملک کے لیے نقصان دے ہوگا حکومت کا ساتھ دیں گے حامد اللہ کا اعلان اپوزیشن کے علل کارنے والے شیخ رشید قومی مفاد کا درس دینے لگے وزیر ریلوے کی اپوزیشن سے احتجاز پر نظرسانی کی درخواست کہا سیاسی مفاد کے لیے ملک کو کسی بہران میں نہ دھکے لیں نیب تاجر طبقے کی اپنے خلاف شکایات پر بول پڑے کہا وزیر آزم اور عربی چیف سے شکایات مسترد کرتے ہیں شکایت کرنے والوں نے نیب کو تعریفی خطوط لکھے تھے ادارہ الزامات کی زد میں آئے گا تو سربراہ کی حیثیت سے خاموش بیٹھنا مشکل ہوگا بینگ ڈیفالٹ سے متعلق درخواست اب نیب نہیں لے گا ٹیکس سے متعلق تمام ریفرنسز واپس لینے کا اعلان کاروباری طبقہ آرمی چیف سے مل کر خوش ہو کر واپس گیا رفاقی وزیر حماد اثر کہتے ہیں آرمی چیف نے پیغام دیا استحقام خطرے میں ڈالنے نہیں دیں گئی ادارے ایک پیچ پر اور ہم آہنگ ہیں پانچ سال میں سب ادارے مل کر پاکستان کو عظیم ملک بنائیں گے لاہور سے زیدکار کے اجرا پر نیوز پریپنگ مولانا فجر الرحمن کو آزادی مارچ کیلئے ایک اور جماعت کی حمایت مل گئی اے ایم پی کا بھرپور ساتھ دینے کا اعلان بلا بل بھٹو اور اسون دیار ولی کی اہم ملاقات میں افتخار حسین کہتے ہیں کہ ایسی حکمت عملی اپنائی جائے کہ ستائیس اکتوبر تمام جواعتوں کی تاریخ من جائے پرطلہ باور بولے کہ حکمت ختم کر کے شفاف انتخابات کرائے جائیں دونوں جماعتوں کے مشترکہ احتجاج کے لیے اے بی سی بلانے کی تجویز مولانا فضل الرحمن کی دھرنا ماخر کرنے کی آفر کہتے ہیں عمران خان مستعفی ہو جائے تو دھرنا نہیں دیں گے ستائیس اکتوبر کو ملک بھر سے کافلے اسلام آباب کا روح کریں گے پر امن طور پر ڈیچ آف پر دھرنا ہوگا آزادی مارچ حکومت کے خواب پر تک جاری رہے گا پشاور میں خطاب